مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے نظامات فاصلاتی تعلیم کامرس کے نشست میں آپ سب کا خیر مقدم ہے عزیز طلباء و طالبات آپ سب جانتے ہیں کہ کاروبار کا سب سے اہم مقصد بیشترین منافع کمانا ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنے مالی موقف میں استحقام پیدا کرنا بھی ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تاجرین اپسے مقصد میں کامیاب ہوں گے کس طرح یا کون سے اقدامات کی وجہ سے تاجرین اپنے مقصد سے ہمکنار ہو سکتے ہیں غالباً آج کے ہمارے موضوع سے آپ واقف ہو چکے ہوں گے آج کا ہمارا موضوع ہے نظبتوں کا تجزیہ یا ریشو آنالائسیس نظبتوں کی تفہیم سے خبل مناسب سمجھتا ہوں کہ نظبتوں کی اہمت و افادیت کے لیے ایک عام مثال کو آپ کے سامنے پیش کروں عام طور پر کسی مدرسے کی کارکردگی سے واقفت حاصل کرنے کے لیے یا کسی جماعت کے میارے تعلیم کو معلوم کرنے کے لیے یا پھر کسی طالب علم کے تعلیمی خابلیت کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے حاصل کردہ نشانات کو فیصد میں پیش کرتے ہوئے اس کے میار کا اندازہ لگایا جاتا ہے جی ہاں یہی اصول کاروبار میں بھی پیش آتا ہے انہیں نظبتوں کے ذریعے کسی کاروبار کی میار کو معلوم کر سکتے ہیں نظبتوں کے ذریعے کسی کاروبار میں حاصل کردہ منافع اساسہ اور ذمہ داروں کی فیصد اساسہ اور ذمہ داروں کی قیمت وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں نہ صرف نظبتوں سے یہ معلومات حاصل ہوتے ہیں بلکہ انتظامیہ کی کارکردگی کا بھی اندازہ ہوتا ہے انتظامیہ کہاں تک درست فیصلے لیتا ہے خامیوں کی نشاندی کی کہاں پر کی جاتی ہے کس طرح مستقبل کے لاحے عمل کے لیے نظبتوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو آج کے ہم مختصت سے تعرف میں نظبتوں کی تعرف سے شروع کرتے ہوئے اس کی افادیت پر ہم قتم کرتے ہیں نظبت سے کیا مراد ہے کسی دو متعلقہ مقداروں کے درمیان پائے جانے والے تعلق کو نظبت یا ریشو کہتے ہیں اس کو چار مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں پہلا کسر کی شکل میں یا ایک بٹے دو یا اے بے بی کی شکل میں دوسرا نظبت یعنی ریشو ون اسٹو ٹو یا ایک نظبت دو کی شکل میں تیسرا دو گنا تین گنا چار گنا پانچ مرتبہ چھ مرتبہ وغیرہ کی شکل میں اور چہتہ فیصد کی شکل میں نظبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے چاروں طریقوں میں وقت اور حالات کے اعتبار سے نظبت کی اہمیت کے اعتبار سے کوئی بھی ایک طریقے کو استعمال کیا جاتا ہے آج کے مختصر سے تعلیمی سفر میں ہم بحث کریں گے ان تین اقسام کی نظبتوں پر پہلا سیالی نظبتیں لیکوڈیٹی ریشو دوسرا فعالی نظبتیں ایکٹیوٹی ریشو تیسرا منافع کی نظبتیں پوافٹیبلیٹی ریشو سیالیت یا سیالی لیکوڈیٹی کسے کہتے ہیں کسی کاروبار کے روان ذمہ داریوں کی بروقت ادائیگی کی صلاحیت کو سیالیت کہتے ہیں یا پھر روان اصاصوں کا بغیر کسی مالی نقصان کے نغدی میں تبدیل ہونے کی صلاحیت کو لیکوڈیٹی یا سیالیت بھی کہتے ہیں اس لیکوڈیٹی نظبت میں ہم بحث کرتے ہیں تین اقسام کی نظبتوں پر کرنٹ ایسٹ ریشو یا روان اصاصوں کی نظبت دوسرا ترشہی نظبت جسے کیک ایسٹ ریشو یا ایسٹ ٹیسٹ ریشو بھی کہتے ہیں تیسری نظبت یا اپسلیوٹ کیاش پوزیشن ریشو بھی کہتے ہیں پہلی نظبت ہے کرنٹ ایسٹ ریشو یا روان اصاصوں کی نظبت اس کو محصوب کرنے کا ذابطہ ہے روان اصاصے کرنٹ ایسٹ بائی کرنٹ لیابلٹیس یا روان ذمہ درہ یہ نظبت روان اصاصے اور روان ذمہ درہوں کے درمیان پائے جانے والے تعلق کو ظاہر کرتا ہے روان اصاصے یا کرنٹ ایسٹ وہ تمام اصاصے جو کاروار کے عام حالات کے دوران یا ایک سال کے اندر انہیں نغدی میں تبدیل کیے جا سکتے ہوں انہیں روان اصاصے کہتے ہیں جیسے ہاتھ میں نغدی بینک میں نغدی دیندار ڈیٹارس زخیرہ سٹارک واجب الوصول بس ریسیوبل خلیل مدتی انویسمنٹ شارٹم انویسمنٹ خلیل مدتی خرض وہ پیجگی ادائے گیا شارٹم لونس انڈ ڈوانسس پیجگی ادا شدہ اخراجات پری پیڈ ایکسپنسس روان ذمہ داریاں یا کرنٹ لیابلٹیس ایسے تمام ذمہ داریاں یا وہ ادائے گیاں جو کاروار کے عام حالات کے دوران پھر ایک سال کے اندر انہیں ادا کرنا لازمی ہوتا ہو انہیں روان ذمہ داریاں یا کرنٹ لیابلٹیس کہتے ہیں جیسے لیندار پریڈیٹارس واجب الادابلز بینک سے زائد نکالی گئی رقم بینک ادا شدنی اخراجات مجوزہ ڈیویڈنڈ گنجائج برائے محصول اور خرض اوڈیویڈنچر پر ادا کیا جانے والا سود یہ نزبت روان ساسیہ اور روان ذمہ داریاں کے درمیان پائے جانے والے تعلق کو ظاہر کرتا ہے اس نزبت کا ایک خام خیالی تصوراتی نزبت دو نزبت ایک ہے یعنی کاروبار میں ایک روپے کی ادائیگی کے لیے روان اساسوں کے طور پر دو روپے کا ہونا ضروری ہے یہ اس لیے اس میار کو مانا گیا ہے کہ اگر مستقبل میں اساسوں کی خدر گھٹ کر اگر نصف بھی ہو جائے تو وہ اپنی ذمہ داریاں کی بروقت ادائیگی کر سکے اگر کسی کفر میں یا کاروبار میں یا تجارت میں اس سے تھوڑا بہت آگے پیچے ہو جائے تو یہ میاری اعتبار سے اس کو میاری تصور کیا جائے گا اس کے برخلاف اس نزبت سے بہت زیادہ زیادہ اگر نزبت میں روان اساس سے پائے جائیں یا بہت زیادہ کم نزبت میں اگر روان اساس سے پائے جائیں ہر دونوں حالات کمپنی کے یا فرم کے یا انتظامیہ کی ناخص کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے چونکہ اگر ضرورت سے زیادہ روان اساس سے اگر پائے جاتے ہو تو اگر ایک مرتبہ غور کیجئے جتنا سرمایہ روان اساسوں پر ضرورت سے زیادہ سرمایہ جو روان اساسوں پر مجھول کیا گیا ہے اگر اس کو کسی پیداوار میں اگر مجھول کرتے تو کمپنی کو منافع حاصل ہوتا یہ اسی وقت سوچا جا سکتا ہے جبکہ انتظامیہ دور اندیشوں اور ضرورت کے اعتبار سے روان اساسوں پر مجھول کیا جائیں اس کے برخلاف ایک میار سے بہت ہی کم اگر روان اساسے پائے جائیں تو کمپنی کے یہ دیوالیہ پن کو ظاہر کرے گا یعنی دو نزبت ایک سے اگر بہت ہی کم نزبت میں اگر اساسے پائے جاتے ہوں ایک روپیہ ذمہ داری ادا کرنے کے زمن میں ایک روپیہ بھی اگر فرم کے پاس نہ ہو تو اس کو فرم کے دیوالیہ پن کو ظاہر کرتا ہے لہذا ضروری ہے کہ انتظامیہ فرم کی بہتر کارکرتگی کو بنانے کے لیے بہتر طور پر اساسہ اور ذمہ داروں کے درمیان ایک تناسق کو برقرار رکھنا چاہیے دوسری نزبت ہے ترشائی نزبت یا ایسٹ ٹیسٹ ریشو یا اسی کو کوک ریشو بھی کہتے ہیں اس نزبت کو محصوب کرنے کا ذابطہ ہے کوک ایسٹ بائی کرنٹ لیابریڈیز یعنی ترشائی اساسے بٹے روان ذمہ داریاں کوک ایسٹ بعض اوقات اس نزبت کو کوک ایسٹ اور کوک لیابریڈیز یعنی ترشائی اساسے اور ترشائی ذمہ داروں کے درمیان یا ترشائی ذمہ داروں کے تقسیم کے ذریعے بھی اس نزبت کو محصوب کر سکتے ہیں کوک ایسٹ یا ترشائی اساسے کون سے ہیں آپ نے روان اساسوں میں دیکھا ہے بعض ایسے روان اساسے پائے جاتے ہیں جو بروقت نقدی میں تبدیل نہیں ہو سکتے جیسے ذخیرہ ہے یا پیجگی ادا شدہ اخراجات ہیں ذخیرہ جو تیار مال کا ذخیرہ پایا جاتا ہے ضروری نہیں کہ بہت ہی خلیل وقت میں یا بروقت وہ نقدی میں تبدیل ہو سکے اور پیجگی جو ادا شدہ اخراجات پایا جاتے ہیں وہ بروقت اصول ہونا ضروری نہیں اس لیے اس کو آسان طور پر ماہ اخذ کرنے کے لیے روان اصاصوں میں سے ذخیرہ اور پیجگی ادا شدہ اخراجات کو منہ یا تفریق کرنے پر ترشعی اصاصے حاصل ہوتے ہیں اسی طرح عزیز طلبہ طالبات روان ذمہ داریاں میں سے بینک اوڈ رافٹ یا بینک سے زائدہ نکالی گئی رخم نکالنے کے بعد ترشعی ذمہ داریاں حاصل ہو سکتے ہیں ہر دونوں ذابطوں کے مدد سے ترشعی نزبت کو ماخوض یا اغز کر سکتے ہیں اس کا میاری نزبت ہے ایک نزبت ایک اس کا میاری پیمانہ تصور کیا گیا ہے یعنی ایک روپے کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ فرم کے پاس یا کاروبار میں ایک روپے کے ترشعی اصاصے پائے جائیں اس سے کم اور زیادہ اگر پائے جاتے نغدی کی نزبت یا اسی کو کیاش لیکوٹ ریشو یا سوپر کوک ریشو بھی کہتے ہیں اس کو اغز کرنے کا ذابطہ ہے اپسلیوٹ کیاش بائی کرنٹ لیابلیڈیز یعنی نغدی بٹے روان ذمہ دار یہ نزبت کاروبار میں فراہم شدہ یا خائم شدہ کاروبار میں موجودہ نغدی کی مقدار اور روان ذمہ دار کے درمیان پائے جانے والے تعلق کو ظاہر کرتی ہے اپسلیوٹ کیاش مراد کاروبار میں موجودہ طور پر نغدی پائے جانے والی نغدی کی مقدار جو بینک میں پائے جانے والی نغدی کو بھی شامل کیا جاتا ہے اس کے ساتھ خابل فروخت سیکیورٹیز یا مارکیٹیبل سیکیورٹیز یعنی اس میں وہ نغدی جو فوری طور پر دستیاب ہوتی ہے اسی کو نغدی کو روان ذمہ داریاں سے تقسیم کرنے پر یہ نظبت حاصل ہوتی ہے یعنی روان ذمہ داریاں کی بروقت ادائی کی کے لیے کاؤنٹر پر یا فوری طور پر دستیاب نغدی کی مقدار باز اوقات کاربار اور پیداوار کے اعتبار سے نظبتوں میں فرق بھی پیدا ہو سکتا ہے لیکن بہت زیادہ فرق پیدا ہونا انتظام کی ناخذ کارکردی کا اظہار کرتی ہے یہ ہم نے تین نظبتوں جن کے پر غور کیا ہے یہ سیالی نظبتیں ہیں جو خلیل مدت میں روان ذمہ داریاں کو ادا کرنے کی صلاحیت کا اظہار کرتی ہے اب ہماری دوسری اہم نظبت ہیں منافع کی نظبتیں یا پرافیٹ بلیٹی ریشوز آپ نے بخوبی اندازہ لگایا کہ منافع کا اوز کرنا یا منافع کاروبار کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے کاروبار راہل پائے جاتے ہیں ہر ملہرے پر پیداوار کو سنتکار کو تاجر کو بیج بہا اخراجات کرنا پڑتا ہے اگر غیر زوئی طور پر اخراجات برداشت کرتے ہیں تو تاجرین کو منافع حاصل نہیں ہوتا تاجرین کو اسی صورت میں منافع حاصل ہو سکتا ہے جبکہ اپنے خیمتوں کی صحیح پالسی اختیار کرے بازار کا اکاسی پیش کرے بازار کی حالات کا جائزہ لے سکے ساریفین کی ضروریات کا اندازہ خائم کرے طلب کا اندازہ خائم کرے اور طلب کے اعتبار سے پیداوار کو برخرار رکھیں ضرورت سے زیادہ نہ ہی پیداوار کیا جائے اور منافع کی نزبتوں میں یہ پانچ اہم نزبتیں زیر بحث آتے ہیں پہلا ہے گراس پرافٹ ریشو یا خام منافع کی نزبت دوسرا آپریٹنگ ریشو تیسرا آپریٹنگ پرافٹ ریشو چہوتا ایکسپنسس ریشو اور پانچوہ نیٹ پرافٹ ریشو ہم ایک نزبت کے بارے میں تفصیلی طور پر یہ اس کا انتظام پر کیا اثر پڑتا ہے دیکھیں گے پہلی نزبت ہے خام منافع کی نزبت یا گراس پرافٹ ریشو اس کو محصوب کرنے کا ذابطہ ہے خام منافع بٹے فروخت ذراب سو آپ نے اس سے پہلے سیالی نزبتوں میں دیکھا کہ نزبت کو دو نزبت ایک ایک نزبت ایک سیفر اشارہ پانچ نزبت ایک میں ظاہر کر سکتے ہیں وہ بھی نزبت میں ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے جبکہ منافع کی نزبتوں کو فیصد میں ظاہر کرتے ہیں یہ بھی نزبت کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے حالات اور پیدوار کے اعتبار سے چار جو مختلف طریقے بتلائے گئے ہیں اس میں جو موضوع طریقہ ہو اس کو استعمال کر سکتے ہیں چونکہ منافع کو نزبت کے بجائے فیصد میں ظاہر کرنے سے آسانی سے آپ نتیجہ افس کرتے ہیں اسی لئے منافع کی نزبتوں کو فیصد میں ظاہر کیا جاتا ہے سے دوسرے فم ایک کاروبار سے دوسرے کاروبار میں کافی مختلف ہوتی ہے البتہ انتظامیہ کے لئے ضروری ہے دیگر اخراجات کی پابجائی کے لئے دیگر اخراجات کے برداشتگی کے لئے ضروری ہے کہ اونچہ گراس پرافٹ کی نزبت یا خام منافع کی نزبت اونچی ہو تو انتظامیہ کرتا ہو یا زیادہ فرخت ہوتا ہو یا مال کی طلب زیادہ پائی جاتی ہو اس کے برخلاف اگر خام منافع کی شرعہ بہت ہی کم پائی جاتی ہے تو انتظامیہ پر نقط سوالیہ اڑتا ہے کہ کون سے وجوہات ہیں جس کے سبب انتظامیہ کو خام منافع کی شرعہ بہت کم حاصل ہو چکی ہے چونکہ اس کے بعد کئی ایک اخراجات کو برداشت کرنا پرتا ہوتا ہے تو یہ خام منافع چونکہ خام منافع میں صرف فروخت میں سے کاسٹ آف گوڈ سول یا پیداواری لاغتوں کو ہی تفریق کیا جاتا ہے یعنی گراس پرافٹ میں کب حاصل ہو سکتا ہے جبکہ فروخت میں سے شاہی کی پیداواری لاغت کو تفریق کرنے کے بعد خام منافع حاصل ہوتا ہے اس کے بعد دفتری اخراجات تشیری اخراجات اور دوسرے نفع ان اخصان کھاتے میں بتلائے جانے والے تمام اخراجات کو نکالنا ضروری ہوتا ہے ان تمام اخراجات کی منہائی کے لیے ان تمام اخراجات کی پابجائی کے لیے ضروری ہے کہ سنتکار کو اونچا خام منافع کی شرعہ نزبت حاصل ہو چکے جب میں کہہ رہا تھا کہ خام منافع کی اگر بہت کم نزبت اگر حاصل ہو جائے تو انتظام کے لیے سوالیا نشان بن جاتا ہے کہ پتا چلانا ضروری ہوتا ہے کہ کون سے وجوہات ہیں جس کے سبب خام منافع کی بہت کم شرعہ حاصل ہو چکی ہے اس کے اجوہات یا تو ہو سکتے ہیں مسابقت کا صحیح طور پر اندازہ نہ کرنا یا قیمتوں کی صحیح پالسی اختیار نہ کرنا لیکن ساتھی ساتھ ضروری ہوتا ہے خام مال جو خریدہ گیا ہے اس کی ناخص پالسی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے ہو افرات زر کے دور میں خام مال خریدہ گیا ہو اونچی خیمتوں میں خام مال خریدہ گیا ہو جس کی سبب اونچی خیمت پر مال تیار ہو ہو جس کے سبب خام مال کی منافع کی شرعہ بہت کم حاصل ہو چکی ہے بہرحال خام مال کی میاری شرعہ تو برخار نہیں ہے بہتر ہے کہ اونچا منافع انتظام کی بہتر کار کردگی کو ظاہر کرتا ہے دوسری نزبت آپریٹنگ ریشو ہے آپریٹنگ کاسٹ بائی نیٹ سیل کے ذریعے اس نزبت کو محصوب کر سکتے ہیں آپریٹنگ کاسٹ میں کون سے اقراض سامل ہوتے ہیں آپریٹنگ کاسٹ میں اخراجات میں دو خسم کے اخراجات شامل ہوتے ہیں ایک انتظام یا دفتری اخراجات دوسرا فروغ تقسیم اخراجات شامل ہوتے ہیں گویا کاسٹ آف گوڈ سول کے بعد یعنی گراس پرافٹ میں سے دفتری اخراجات کے نکالنے کے بعد تیسری نزبت آپ کو حاصل ہوتی ہے آپریٹنگ پرافٹ بائی نیٹ سیل ضرب سو کے ذریعے معقص کیا جاتا ہے یعنی یہ نزبت ظاہر کرتی ہے کہ تمام دفتری اخراجات کو منہا کرنے کے بعد یعنی گراس پرافٹ میں سے یا خام منافع میں سے دفتری اور تقسیمی اخراجات کو منہا کرنے کے بعد جو منافع حاصل ہوتا ہے اسے آپ پرافٹ کہتے آئیں یہ نزبت ظاہر کرتی ہے کہ باقی تمام نون آپ پرافٹ کی برداشتگی کے لیے کتنا فیصد حصہ منافع حاصل ہو چکا ہے آپ پرافٹ کو اس طرح بھی اقص کیا جا سکتا ہے کہ گراس پرافٹ منس آپ پرافٹ یا سو میں سے آپ پرافٹ کی نزبت بھی حاصل ہو سکتی ہے یہ نزبت تمام کاروباری اخرجات کے تفریق کرنے کے بعد باقی رقم یا منافع کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے اگر آپ پرافٹ کی اونچی نزبت ہو تو بہتر ہے اگر کم نزبت ہو تو یہ فرم کے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے چہوتی اہم نزبت ایکسپنسس ریشو یا اخرجات کی نزبت پائی جاتی ہے آپ نے دیکھا کسی شئی پیداوار پر اخرجات راستور پر برداشت کی جانے والے اخرجات جیسے انتظامی اخرجات دفتری اخرجات ہیں پھر کسی مال کی فروق پر برداشت کی جانے اخرجات ہیں یہ تینوں اخرجات انتہائی اہمیت کی حامل ہوتے ہیں کسی پیداوار میں یہ تینوں اخرجات کا کیا فیصد پائی جاتا ہے یا کل فروخت میں یا پیداوار لاغت میں سب سے زیادہ اخرجات کون سے برداشت کیا رہے ہیں اور انہیں کس طرح تقفیف یا انہیں کس طرح کنٹول کیا جا سکتا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے ہر یہ تینوں قسم کی الہدہ اخرجات محقص کی جاتی ہیں تو پہلی نزبت ہے مینیفیکچرنگ ایکسپنسز کی نزبت کو معلوم کرنا یا پیداواری اخرجات کا فیصد کو معلوم کرنا تو اس کو محصوب کرنے کا زابطہ ہے مینیفیکچرنگ ایکسپنسز بائی سیل انٹو ہنڈر یعنی کسی شہی کی پیداوار پر برداشت کے جانے والے روست پیداواری اخرجات جیسے خاممال ہے بجلی ہے پاور ایندن ہے بالائی اخرجات وغیرہ ہیں فیکٹری کے اخرجات ہیں ان اخرجات کے ذریعے کسی شہی کی پیداواری اخرجات کا فیصد معلوم کیا سکتا ہے اگر بہت زیادہ اخرجات یہاں پر برداشت کے جا رہے ہیں یا اگر ان اخرجات کا بہت زیادہ فیصد ہے تو انتظامیہ کو ان اخرجات میں تخفیف کرنے کے لیے کوئی لاحے عمل اختیار کرنے میں مدد ملتی ہے دوسری اخرجات کی نزبت ہے اخرجات اخرجات برداشت کیے جا رہے ہیں جس کے سبب خیمتوں میں یا پیداوری لاغت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس اخرجات کا فیصد کو معلوم کرنے کے لیے فروخت کا نزبت محصوب کیا تاکہ اس کے لیے ایک مستقل لاحے عمل اختیار کی جائے اسی طرح تیسرا کو محصوب کرنے کے لیے انتظامی انہیں کس حد تک کمی لائی جائے سکتی ہے جس سے پیداوری لاغت میں تخفیو جائے چونکہ کاروبار کا سب سے اہم مقصد بیشترین منافق مانا ہوتا ہے اسی وقت کامیابی حاصل ہو سکتی جبکہ خیمتوں کی صحیح پالسی اختیار کی جائے اور کم سے کم لاغت میں وشائی کی پیدا بار کی جائے تو ضروری ہے کہ انتظامی کے لیے لاغت وں کسی پیش کرتی ہے یا کار کرتی کا آئینہ پیش کرتی ہے کہ آیا یہ کاروبار میں منافع حاصل کر رہی ہے یا کاروبار میں نخصانات برداشت کریں تمام اخرجات کے جانے کے بعد جو منافع حاصل ہوتا ہے یہی کمپنی کا خالص منافع ہوتا ہے جو فم کی منافع کی اہم نزبت پائی جاتی ہے جس سے نہ صرف انتظامیہ کو معلومات حاصل ہوتے ہیں بلکہ حصصدار مالکن کو بھی دل چپسی پائی جاتی ہے ساتھی سار بازار میں بازار میں یا بینک کو یا مالیات ادارہ کو بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تیسری اہم قسم کی نزبت ترنور ریشو یا فائلی نزبتیں پائی جاتی ہیں اس میں تین اہم نزبتیں زیر بحث آتے ہیں سٹاک ترنور ریشو ڈیٹ آر سٹرنور ریشو اور کریڈٹ آر سٹرنور ریشو یوں تو اس میں اور مزید نزبتیں بھی زیر بحث آتے ہیں لیکن یہ تین نزبتیں انتہائی اہمیت کی عامل ہوتی ہیں لہذا انہیں تین اہم نزبتوں پر آج ہم گفتگو کریں گے ہر کاروبار بازاری حالات کے اعتبار سے یا طلب کے اعتبار سے تیار مالکہ کچھ زخیرہ ہر وقت تیار رکھتا ہے تو یہ اسٹرنور ریشو تیار مالکہ یا زخیرے کا فروخت میں تبدیلی کی شرحہ کو ظاہر کرتا ہے اس نزبت کو محصوب کرنے کا ذابطہ ہے یا فروخت شدہ مالکی پیداواری لاغت بٹے ایوریج سٹارک یا زخیرے کی آؤست مقدار کے ذریعے اس شرحہ کو محصوب کر سکتے ہیں یہ نزبت مرتبہ ٹائم دو مرتبہ تین مرتبہ پانچ مرتبہ چھ مرتبہ اس طرح مرتبے میں اس کی نزبت حاصل ہوتی ہے چونکہ یہ نزبت کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے اس لیے ترنور کی نزبتیں صرف مرتبے میں یا ٹائمز میں آپ کو حاصل ہوتی ہیں یہ نزبت یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی دن میں یا سال میں کتنے مرتبہ فروخت میں تبدیل ہوگا یہ فروخت میں تبدیلی کی شرح کو ظاہر کرتا ہے کاسٹ آف گوٹسل بھئی ایوریج سٹاک کے ذریعے اس کو معلوم کر سکتے ہیں سال کا اختتامی زخیرہ اور سال کے افتتائی زخیرے کو دو سے تقسم کرنے کے بعد ذخیرے کی آسط مقدار حاصل ہوتی ہے اگر سوال میں افتتائی اور اختتامی اگر میزان نہ دیا جائے تو جو میزان آپ دیا جائے گا وہی مکمل طور پر اسی کو آسط سمجھ کے لیا جانا ضروری ہے تو یہ نسبہ ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح ذخیرہ سال میں کتنے مرتبہ فرخت میں تبدیل ہوتا ہے ایک مثال کے ذریعے جس کی فرخت کی ٹرنور ریشو کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں دیا گیا ہے کاسٹ آف گوڈ سول تین لاک روپے ذخیرہ کا ابتدائی میزان پچیس ہزار روپے اور ذخیرہ کا اقتتامی میزان پائنتیس ہزار روپے ہیں ذابطے کے اعتبار سے اسٹرک ٹرنور ریشو مساوی ہے زابطے میں خیمتیں درج کرنے کے بعد تین لاک روپے بٹے تیس ہزار روپے اوسع شرع ہے تو تقسیم کرنے کے بعد دس مرتبہ یعنی جو ذخیرہ ہمارے پاس پایا گیا ہے وہ سال میں شرعہ کرتا ہے تو تاجرین کے لیے زیادہ فروخت ہونا ہی بہتر ہوتا ہے یعنی ذخیرہ سال میں دس مرتبہ فروخت میں تبدیل ہوگا اگر ذخیرے کی مقدار یا فروخت میں تبدیلی کی شرعہ کو کتنے دن میں ایک مرتبہ ختم ہوتا ہے اگر دن میں معلوم کرنا ہے تو اس ذابطے کے ذریعے اس کو معلوم کر سکتے ہیں سال کی ایام یا مہین بٹے انونٹری ٹرنور ریشو یا زخیرے میں تبدیلی کی شرعہ خیمتیں درج کرنے ایک پر سال میں تین سو پینس دن بٹے دس ٹرنور ریشو ہے تو چھتیس اشارہ پانچ یا تقریبا سائن تیز وے دن آپ کا زخیرہ جو ہے فروق میں تبدیل ہوتا ہے دوسری اہم نزبت ٹرنور ریشو ہے عام طور پر تاجرین نقد کے ساتھ ادھار فروق کرتے ہیں تو ادھار فروق کرنا کامیابی کی زمانت نہیں بلکہ ادھار فروق پر رخومات کا حاصل کرنا بے انتہائی کافی اہمیت کامل ہوتا ہے تو کتنے دن میں یا سال میں کتنے مرتبہ دین دار سے رخم حاصل ہوتی ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے ڈیٹار ٹرنور ریشو معلوم کیا جاتا ہے نیٹ کریڈٹ سیل دین دین دار کو معلوم کرنے کے لیے دین دار کا افتتاہی میزان اور افتتاہی میزان کا اوسط لیا جاتا ہے اور ضروری ہے کہ دین دار سے کیا مراد ہے دین دار میں واجب الاصول کا مجموعہ ہی دین دار کراتا ہے یہاں پر دین دار میں کوئی مشکوک خرزے یا برے خرزوں کی مقدار کو تفریق نہیں کرنا چاہیے بلکہ دیٹار کی خام مقدار رقم کو ہی لے کر حساب میں لیا جاتا ہے یہ نسبت ادھار فروخت پر رقم کی وصولی کی اوسط شرح کو ظاہر کرتا ہے یعنی سال کے دوران دین دار کتنے مرتبہ یا کتنے دن میں آپ کو رقم ادا کرے گا اس کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے اس کی مثال کے ساتھ وضاحت کرتے ہیں اگر کل ادھار فروخت بارہ لاک روپے ہے اور دین دار کی اوسط مقدار اگر ایک لاک پچاس زار روپے ہے زابطے میں خیمتیں درجی کرنے کے بعد بارہ لاک روپے بٹے ایک لاک پچاس زار روپے تو آٹھ مرتبہ آپ کو جواب آئے گا یعنی دین دار سے سال میں آٹ مرتبہ آپ کو رقمات حاصل ہوں گے اس کی مقدار کو معلوم کرنے کے لیے سال کے مہینے یا سال کے کتنے دن پائے جاتے ہیں اس کو دیٹار ترنور ریشو سے تقسیم کرنے کے پر کتنے دن میں ایک مرتبہ آپ کو رقم حاصل ہوگی اس کی مقدار کو معلوم کر سکتے ہیں تقیمت درج کرنے پر عام طور پر مہینے میں اگر لے رہے ہیں تو بارہ مہینے بٹے دیٹار ترنور ریشو کی نزبت آٹھ مرتبہ حاصل ہو چکی ہے تو تین سو پینسٹ دن کو محصوب کیا جاتا ہے اونچی نزبت کارور کے لئے بہتر ہوتی ہے سال میں زیادہ مرتبہ کا رقم حاصل ہوں گے تو کم مدت کے دوران دیندار سے آپ کے رقم حاصل ہوں گے یہ بہتر کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے اگر کم نزبت ہو یا بہت ہی کم نزبت پائی جاتی ہو تو دیندار کو ادھار فرخت کے بعد ایک لمبی مدت دینے سے تجبیر لی جاتی ہے یا لمبے وقت یا طویر مدت کے بعد جب رقم حاصل ہو جائیں گی تو کاربار کے لئے بہتر نہیں ہوگا تو آج کے ہمارے مختصص تعلیمی سفر میں ہم نے دیکھا نزبتوں کی موسیقی موسیقی